اسلام علیکم و رحمت اللہ و برگات و آج یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے نظروں کی حفاظت نہ کرنے سے انسان کے اندر شہوت کے آگ بڑھتی ہے آگے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور شہدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کرے گی کیونکہ اچھی بات فیلانہ بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں وہ بہودہ بھی ہو جاتا ہے اور فہش میں ملوث ہو جاتا ہے برے کاموں میں لگ جاتا ہے یاد رکھی اسی طرح تیسری وجہ جو حرام فہش ہے ہمارے اندر پنپتی ہے بڑھتی ہے وہ تیسری وجہ یاد رکھی ہے بد نظری بد نظری سمجھتے آپ آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہونا اور آج کے دور میں تو میں یہ کہوں گا وہ نوجوان بڑا تخوے والا ہے جو کسی حرام چیز کو دیکھے تو اپنی نظروں کو نیچی کر لیں یا دوسرے الفاظ میں کہوں گا وہ نوجوان بڑا تخوے اور متقی پر ازگار ہے جو کسی غیر محرم کو دیکھے تو نظری نیچی کر لیں اگر یہ اس میں صفت ہے تو بڑا متقی پر ازگار آج کے دور کیونکہ حرام چیزیں عورتوں کی جسموں کی نمائشیں ہر جگہیں نکڑ چورائے کارنرز ہوتل آپ کہاں جائیں گے کہاں بچیں گے ان سے کہاں بچیں گے سفر کیجئے وہی حالات شہر میں آئیے وہ حالات گھر کی وہ حالات نیوز پیپر کی وہ حالات میکزینز کی وہ حالات ٹی وی پہ وہی چل رہا ہے ہینڈ سیٹ پہ وہی ہے انٹرنیٹ پورا اس سے بھرا بڑا ہے کہاں کہاں بچیں گے تو اگر اپنی نظریں نیچی رکھ پاتا کسی غیر محرم کو دیکھ کر اس سے بڑا تخوی والا آج کے دور میں نوجوان نہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بد نظری یاد رکھئے اس پہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سورہ نور سورہ نامر چوبیس آیت نمبر تیس میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہتا ہوں مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو نظروں کو نیچی رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور یہاں اللہ تعالی نے پہلے نظروں کو نیچی رکھنا کہا پھر شرمگاہ کی حفاظت کہا تو اس سے مفصلین لگتے ہیں جو نظروں کو نیچی نہیں رکھ پاتا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ نظریں نیچی نہیں ہوں گی تو شہوت بڑھک جائیں گے اور شہوت بڑھکیں گے تو شرمگاہ کا سینستیبال ہونا پاسیبل نہیں ہے ہائیلی امپوسیبل ہو جاتا ہے اور آج یہ ہی ہو رہا ہے نوجوان کہنا بھی میں سمجھتا ہوں بہت دیر کا لفظ بہت دور کا لفظ کہہ رہا ہوں میں بچوں میں شہبات عام ہو چکی ہے نوجوان کہنا بھی بہت دور کا ہے اس لئے کہ اس کی ریپورٹس موجود ہیں کہ انٹرنیٹ جو براوزنگ ہوتی ہے اور براوزنگ میں جو اس کے براوزر جو لوگ دیکھتے ہیں اس میں چھ سال سے لے کر اس کے اوپر جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں اب نوجوان میں بچے بولیں گے نا چھ سال سکس ڈیئرز ان ابو ان کے اندر یہ شہورہ اور انٹرنیٹ کے اندر وہ فہش چیزیں دیکھ رہے ہیں اب اندازہ لگا یہ چھ سات سال آٹھ سال کا لڑکا اور لڑکی جو فہش دیکھیں گا کیا آپ اسے امید کرتے ہیں کہ اپنی جوانی تک اور اپنے نکاح تک اپنی نفس کو بچا سکیں گا یہ اپنے جسم کو اپنی صحوت کو اپنی توانائی کو اپنی طاقت کو اپنی خوت کو اپنے ذہن کو حفاظت کر پائیں گا وہ ڈیڈ ہو جائیں گا مر جائیں گا جب تک شادی تک یہ ریپورٹس موجود ہیں یہ کوئی جھوٹے واقعات میں دور کی خصے نہیں سناؤ رہا ہوں آپ کو اس کی ریپورٹس آپ کو انٹرنیٹ کے سروے میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ انٹرنیٹ یوزرز کس عمر اسے جو پرنوگرافک کنٹنٹ کو ایکسس کر رہے ہیں ان کی شہوتیں کب سے جو بڑھ کر رہی ہیں اتنی کم عمروں میں یہ شیطان نے کیا کیا شہوت کو عام کر دیا اور خاص طور سے عورتوں کے معاملے میں اور انٹرنیٹ اس کا بہترین طول بن گیا تو نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی یاد رکھئے تو جو نظر پر کنٹرول نہ کر سکے وہ شرمگاہ پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ میں کہہ رہا ہوں اور اسی طرح یاد رکھئے شہوت کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے یہ شہوت کی نظر والا معاملہ کہاں سے شروع کرتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت ہے برا لگے تو مجھے معاف کرنا اس کے شروعات ہمارے والدین اور ہمارے سرپرست ہم کو کرواتے ہیں ہمارے والدین اور ہمارے سرپرست شہوت کے ہم کو شروعات کرواتے ہیں اس لئے کہ انہی کے ساتھ بیٹھ کر ہم ڈرامے پکچرز اور گانے ٹیو پر دیکھتے ہیں جس میں نیم برہنہ عورتیں ہوتی ہیں اس کے بعد بچوں کی خواہشت بڑھکتی ہے اور خواہشت بڑھکنے کے بعد یہ نیم برہنہ عورتوں کو پورا برہنہ دیکھنے کے لئے کچھ بھی کرتے ہیں معاف کیجئے گا لیکن یہ حقیقت ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ماں باپ جوان بچے بچیاں چھوڑے بچے بچیاں ریموٹ کنٹرول لے کے بٹائے اور وہاں عشق مزاجی کی پکچر ہے دیکھی جا رہی ہے پھر آپ کیا امید کریں گے یہ بچے اور بچیاں عشق مزاجی نہیں کریں گے بڑے ہو کر آپ نے جو کیٹ کیا آپ نے تعلیم دی بھائی ہم نے تعلیم دی ہم نے ایجوکیٹ کیا اس کی گواہی ہم کو دینا ہی پڑیں گی اور اس سچ کو ماننا ہی پڑیں گا ہم کو چاکہ کتنا ہی ہم بولے نہیں ہمارے گھر میں یہ نہیں کچھ بھی نہیں ہم تو سب باپردہ پرگرام دیکھتے ہیں نہیں ہم سب گھروں لے دکھتے ہیں ارے آپ دعویٰ ہی مت کیجئے وہ گھرے لو پرگرام کی بات کر رہا ہوں میں یہ باقی چینلز کی تو بھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں اور اس کے بعد جب آپ ٹی وی کے سامنے سے اڑ جاتے ہیں یہ بچے کنٹینٹ براوس کرتے ہیں چونکہ جب لط لگ جاتی ہے وہ ڈھونتے ہیں کوئی اور چیز اور نتیجتاں غلط چیزوں کی طرف پہنچ جاتے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے اس بد نظری کی ابتداء والدین اور سرپرستوں سے ہوتی ہے دادا دیکھ رہے ہیں پوتے بیٹھے ہیں پوتیاں بیٹھئے نانا دیکھ رہے ہیں نواسی اور نواسے ہیں اور یہاں سے ابتداء ہو رہی آپ تو میچ دیکھ رہے ہیں آپ کی فکر تو کسی اور چیز پر ہے لیکن بچوں کو شیطان کچھ اور دکھاتا ہے اس میچ کے اندر یہ بات کی تو سب گوائی دے سکتے ہیں مجھے بہت شپانی کی اور بہت ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ رہے ہیں نا کیامرہ ایک طرف جارہا بال کے ساتھ اور بال کے طرف تو دوسرا کیامرہ ایک طرف جاتا ہے کوئی اور چیز دکھاتا ہے کہ بچ چار ہو گئے چھے رن ہو گئے ہے نا اب ہمارے بچے کیا ایڈیوکیشن گین کریں گے میں نہیں سمجھتا ہوں پھر آپ نہیں بول سکتے رہے شیطان بہت بہیکار ہے ہم خود شیطان من کے بیٹے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو شیطان نے وہ کام ہم کو سانپ دیا اس کو ضرورت نہیں ہے بلک سے کرنے کی ہم خود پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں اور ہم خود وہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کو بھی ہم بگاڑ رہے ہیں شروعات ہم کرتے ہیں نظروں کی حفاظت نہیں ہوں گی یا درکی کچھ بھی نہیں ہو سکتا انٹرنیٹ سے اپنے بچوں کو حفاظت کریں اس لیے کہ جب وہ ٹی و پر دیکھیں گے انٹرنیٹ بھی میڈیم ہے ایک میڈیم ہے صحیح غلط دولوں استعمال راستہ ہے راستہ ہے راستے پہ آپ گاڑی چلا ہو صحیح کام کے لیے بھی غلط کام کے لیے وہ آپ کا مسئلہ ہے وہ ایک راستہ ہے تو ہم اس کے میڈیم کو غلط نہیں بولتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کا یوز صحیح اور غلط ہوتا ہے اس بات کا خاص خیال رہنگیں چوتی چیز جو حرام ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی